اور سوپر اوورڈ کے لیے ہم منٹلی تیار بھی نہیں دیں کہ آپ اس پہ یو کین کریکٹ می اوور ہے کہ ساڑھے چار منٹ کا ہم نے ٹائم لیا ہے اپنے کی راڈیو کو بھیجنے کے لیے اگر وہ فائف منٹس ہو جاتا کہ یہی لاؤ ہے یہی رول ہے تو پھر ہم ٹائم ڈاؤٹ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی ساڑھے چار منٹ تک ہم نے اس وقت بھی ایک ہاں تو ٹائم ہی رہے ہیں ہمیں کنسرن یہ نہیں ہے کہ وہ تیس سیکنڈ پہلے آیا ہے یا چالیس سیکنڈ پہلے آیا ہے اگر یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کا وہ جو پلاننگ تھی وہ نہیں آپ کو پتا سمجھنی آ رہی تھی تو کنسرن ہمارا یہ تھا دیکھیں بھی جو آپ گلتیوں کی بات کر رہی ہیں یا اب عمران کہا ہے بہت زیادہ ہم نے گلتییں کی دیفنیٹلی کی تھے کہ ہم کوچنگ ٹرم میں نا ایک کو ہم وہ یوز کرتے ہیں کہ آپ کا میچ کے اوپر کنٹرول کتنا ہے وہ کنٹرول ان گلتیوں سے اچھی چیزوں سے بری چیزوں سے وہ ہی نکلتا ہے آپ کا کتنا کنٹرول میں ہم رہے ہیں اس میں فیلنگ بھی آجاتی بیٹنگ بھی آجاتی پلاننگ بھی آجاتی ہر چیز اس میں آجاتی ہے تو یو ایس کے میچ میں تو بیالیس آور ہوئے ہیں اگر تو چالیس آور تو یو ایس کے لیے میچ کے اندر ہے اس میچ کی وہ سب سے زیادہ تکلیف دے بات یہ ہی تھی کہ ہم آپ کوئلو کرتے رہے ہیں ہاں ہوتا ہے نا اپسٹ ہوتا ہے کوئی ایکسٹارنری رننگز ادھر سے کوئی کھیل جائے یا آپ کوئی درمیٹک ایسے ایک لیپس ہو جائے یہ تو میچ وہاں پہ آگیا تھا جہاں پہ ایک ایک سپیرینس اور کوالٹی کا زمین اسمان کے فرق سے آپ میچ دے جاتے ہیں جیسے کل مطلب دیکھیں آپ بنگلہ دیش جیتا ہے ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ نیترلینڈ سے جہاں سے میچ ان کو جیتنا چاہیے بکٹیں بھی ہاتھ میں ہے رنگ بھی اتنے نہیں چاہے ہیں وہاں پہ وہ ایکسپیرینس اور وہ میں ڈیفرنس نظر آیا بنگلہ دیش اور ان کا لیکن ہمارا ہم نیچے رہے نا ان سے کنسول اگر انہوں نے میچ کو کیا ہے کہ سٹریٹیجی ان کی بہتر ٹیم ان کی بہتر لگ رہی سی صحیح جگہ بولیں انہوں نے زیادہ کی ہے ایٹ ٹائن میں فیللنگ ان کی بہتر ہم سے نظر آئی انہوں نے ایکسٹر آر پوائنٹ ایک گلتی آپ کیا کریں پھر تو یہ بڑا اقلم بھی وہ ڈیبیٹ چلی جاتی ہے اس کے اوپر لیکن انڈ اف دا ڈے یہی ہے کہ آپ جتنی کم گلتیاں کریں گے بیسیکلی انڈ اف دا ڈے مقابلہ کس چیز کا اور ہے جو ٹیم کم گلتیاں کرے گی وہ میں جیتے گے وہ جیتے گے اور جو زیادہ کرے گی وہ ہرے گی گروپ بی میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم کو گلتیاں کریں گے کہ وہ ہم سے زیادہ گلتیاں کریں نہیں آپ نے کم گلتیوں پر فوک آسٹریلیا جی آپ کے سامنے ماشاءاللہ تین میچز انہوں نے کھیلے ہیں تینوں کی تینوں جیتے ہیں چھے پوائنٹ کے ساتھ آرےڈی سوپر ایٹ کے لئے کالیفائی کر چکا ہے سکوٹلینڈ اور انگلینڈ سکوٹلینڈ اور انگلینڈ ویسے واسیم صاحب بڑا مائچ ہے جی اب تو ان کا گرم دیکھتے ہیں آسٹریلیا ورسے سکوٹلینڈ کے جو مائچ ہونا ہے تو وہ بھی سنگلینڈ ریلائی کر رہا ہے کہ سکوٹلینڈ وہ مائچ ہارے ہیں جس کے بہت زیادہ چانس ہیں مطلب میں ون پرسنڈ چانس موجود گا کہ یہاں پہ انہوں نے کچھ باتیں ایسی کر دی ہیں آسٹریلین کیمپنے کے وہ مسئیبت میں پڑھ گئے ہیں جی 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 لیکن یہ جو جن باتوں کا مطلب وہ ہیزل وڈ کا انٹریو دیکھ گیا نا ہمیں اپنا بھی ایک کریکٹر جاہا ہے لیکن مسئیم صاحب یہ جن باتوں کا آپ اشار کر رہا ہے نہیں تو یہ پھر منپلیشن کی طرف نہیں جائے گا یہ سارا معاملہ کیونکہ اس پر ایسی سی کا بھی آ گیا ہے اس پر لگتی ہے کہ اگر آپ جان کے مائچ مطلب ہے اس طرف ہی آ رہے ہیں اگر آپ جان کے ہارتے ہیں تو وہ مائچ فکسنگ میں آتا ہے اب اس لیے وہ جو ایک سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی وہ کافی مطلب ارسپوسبل میں کہوں گا وہ نہیں آنی چاہیے وہ نا چاہتے ہوئے بھی دھیان آکھو میرے پولیشن مطلب خواہ مخواہ کہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی نا جس کا وہ مطلب کوئی شاید وجود بھی نہیں ہونا تھا کہ وہ سٹیٹمنٹ نہیں شہن وان نے بھی دوہزار گیارہ میں ایک مرتبہ ورلڈ کپ میں بیفور میرا خیال ہے میرا خیال ہے میچ سے پہلے کہہ دیا تھا ایک میچ کے بارے میں تو وہ ٹائے ہوا تھا میچ اس پر اگر ہم کہہ رہے ہیں اس پول میں پوائنٹس ٹیپل پر تیسرے نمبر پر ہے لوگ اس لحاظ سے بھی اب جب ہم اس ڈیجیٹل دور میں ہیں ہر چیز مختلف طریقے سے چلائی جاتی ہے تو پاکستان میں تو یہ بھی لوگ بحث کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے جی بابر اگر اور بھی تو بہت سے کپتان نہیں جیتے ہیں پاکستان کی ٹیم اگر نمبر تین پر ہے تو یہاں پر انگلینڈ بھی تو نمبر تین پر پوائنٹ سے پڑا ہوا ہے نہیں ایک تو وہ باہر نہیں ہو گئے ہیں وہ پہنچ جائیں گے وہ بارش کے اوپر بھی ان کا اتنا نہیں ہے دوسرا دیکھیں ہم اپنی کریگری بات کریں گے حسن بھی کین ویلیمسن کہتے ہیں جی کپتان تو بہت اچھا ہے وہ نامی گرامی کپتان ہے وہ لیکن اب وہ ہاری یہ ٹیم اس کی تو کیا اس پہ بات نہیں ہو رہی ہوگی وہاں پہ ان کے تو مسائل ہی ہو رہے ہیں وہ تو ملک انہیں بلکل ہی پیچھے رکھا ہوئے ہیں تو آئی پیل کے پیچھے کرکٹ چھوڑی ہوئی ہے انٹرنیشنل انہیں اپنی تو ان کے ڈیفرنٹ مسائل چل رہے ہیں لیکن اگین ہم اس کمپیرزن میں نہیں جا سکتے ہیں اگر ہم ٹین نمبر سے کمپیرزن کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس اللہ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم مرزی کا کمپیرزن کیوں کرتے ہیں ہم چوتھے نمبر کی ٹیم سے کیوں کریں ہیں پہلے نمبر کی ٹیم سے کمپیرزن کیوں ہін کریں ہیں مStepہ ہم جو اپنے سے نیچے ہیں اس کے ساتھ کمپیرزن کوں کریں ہیں آہا تو that's not good enough اگر کمپیرزن نہیں کرنے ہیں تو پھر آپ بڑی ٹیم کے ساتھ کمپیرزن کریں یہ پہنچے ہم نہیں پہنچے اگر ایک کوئی ٹیم نیچے ہے ہم اس کے ساتھ کمپیرزن کر رہے ہیں جی کہ وہ نہیں گئے تو ہم بھی نہیں گئے تو اور تو اس طرح پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے نا آپ نے سٹینلٹ اوپر رہے ہیں اگر انگلینڈ سکوٹلینڈ سے ہارا ہوتا نا پھر وہاں پہ بھی یہ ڈیبیٹ ہونی تھی ہم نے بھی بلکل کہنا تھا جیسے اب نیوزیلینڈ ہارا ہے نیوزیلینڈ ابھی حالانکہ نیوزیلینڈ جن سے ہارا ہے کوئی چھوٹی ٹیم میں نہیں ہے اوہانستان کو آپ کسی بھی صورت چھوٹی ٹیم نہیں کہہ سکتے ویسٹرن ڈیبیٹ اپنی کنڈیشن میں چھوٹی ٹیم نہیں ہے دوزار چودہ کے بعد پہلی بار باہر ہوا ہے نیوزیلینڈ نہیں ہے حالانکہ کنسسٹنٹ ٹیم ہے وہ ان آئی سی سی کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ فائنل سمی فائنل تک لازمی جاتے ہیں ان کی حصی رہی ہے وہ چاہے ٹیسٹ چمپینشپ ہو آپ ونڈے ٹورنمنٹس آئی سی سی کے ہاں ڈیولو ٹی سی کا بھی فائنل کھیلے تو ہمیشہ کنسسٹنٹ ہو یہ ایک ورنگ سائن ان کے لیے بھی ہے کہ یہ جو ڈکلائن ان کی پرفارمس میں ہے اور جیسے وسیم بھئی نے آگے بھی مینشن کیا ابھی بھی کہ وہ جو آئی پیل والا جسی این تھا نا جب آپ کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ کو کاؤسٹ کرتی ہے لازمی کرتی ہے جب آپ کرکٹ کو یا اپنے کنٹری کی جو کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا وہ خمیادہ بھگتنا پڑتا ہے آپ اسٹریلینز کو دیکھیں تو اسٹریلینز ہمیشہ ان کی پریارٹی اپنی انٹرنیشنل کرکٹ رہی ہے اس لیے پچھلے سال میچ سٹارک چھوڑ کے میں اسٹریلیا کو ہائی ریٹ کرتا ہوں یہ ہم سب کرتے ہیں کہ وہ ان کو کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے ایون انگلینڈ کی بھی بات کرو نا تو مجھے میں نے کہا تھا یہاں پہ انگلینڈ کی ٹیم شاید اس طریقے کی کرکٹ نہیں کھیل سکتی جس طرح کہ وہ اسٹریلینز کو آپ کسی بھی کنڈیشن میں ڈال دیں وہ آپ کو ڈومینیٹ کرتے ہی نظر آئیں گے بہت ریر ہی میں میں نے ان کو سٹرگل کرتے دیکھا ہے وہ چاہے سپنننگ ٹریک ہوں چاہے وہ آپ اپنی کنڈیشن میں تو وہ کسی کے پکڑ میں ہی نہیں آتے انگلینڈ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کی پرفارمر سپیشن وائیڈ بول کرکٹ اچھی ہی ہوتی ہے ملہب آپ کہیں پہ بھی ان کو کہہ نہیں سکتے یار کہ آپ جیسے ہم اسٹریلیا جاتے ہیں نا تو ایک وہ پھنس جاتے ہیں ہاں ایک پھنسے نہ بھی تو ذہن میں یہ ہی ہوتا یار کہ ہماری ٹیم وہاں پھنس سکتی ہے بٹ اسٹریلیا نے ایک وائد ایسی ٹیم ہے جس کو میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی آپ کنڈیشن میں ان کو ڈال دیں دے کمپیٹ انڈ دے کمپیٹ ریلی ویل تو ہمیں پریز کرنا چاہیے وسیم صاحب وہ پاکستان میں بھی آئے تھے تو سیریز ایک صفر سے جیت کر گئے تھے اور یہ جو کنڈیشن کی بات کہ وہ کیوں کنڈیشن کے محتاج نہیں ہیں اس میں پھر سکل کا بھی مرکات ہے ہم تو کنڈیشن بھی ان کو ان کی مرضیگی دیتے ہیں نا ہم تو مہمان نواز ہم بہت اچھے ہیں نا اس میں پچھن دیکھنا ہے نا کیسی زب دست بنی تھی ٹین نام کی چیز ہی نہیں تھی اس کے اندر جس کے جس کی طرف ہم پرپیئر کر رہے تھے ابھی دیکھیں ابھی جو نیوزیلینڈ کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک تو ٹھیک ہے آپ کی جو جب آپ پیارٹیز آپ کی چینج ہوتی ہیں کنٹری پہلے نہیں رہتا آپ پیسے کے لیے یا لیگ کے لیے جو بھی آپ جاتے ہیں کی نا تو وہ تو پریشر آپ پر بلٹ ہوتا ہی ہوتا ہے اوپر سے علمیہ یہ ہے کہ ان کے جتنے پلیئر سے وہاں پہ انکلوڈنگ درے کیپٹن یہ پوری آئی پیل بینچ پہ بی بیٹھے رہے نا کتنے میچز کھیلے ہوں گے تو اگر ہم صرف کرکٹ وائز بھی دیکھتے ہیں کہ نیٹس نوٹس ہی وہاں بھی کر رہے تھے نا جتنے بھی ان کے مین پلیئر تو بہت کم ایسی پلیئر ہیں جو بہت زیادہ میچز آئی پیل کے کھیلے ہوں لیکن آسٹریلین یا باقی جتنے بھی تھے وہ ریگولر کھیل تو رہے تھے نا حالکہ وہ چھوڑ کے آگے تھے انگلیس پیر بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ چھوڑ کے آگے تھے تو آئی تینک کہ یہ پھر چیزیں کاؤسٹ کرتی ہیں آپ کو نا سکل وائز بھی اور منٹلی بھی آپ کا یہ پریشر تو بلٹ ہوتا ہی ہوتا ہے آپ کا